موسیقی تب پولیس افسروں نے کرمچاریوں کو سمجھا بوجا کر واپس بھیج دیا تھا حالانکہ اس ماملے میں مارپیٹ کرنے والے بیجے پی ایم ایل سی نے بھی جارس ٹاؤن تھانے میں بجلی بیبھاگ کی ادسیاسی عبینتہ پر ہی جاتی سوچک سب دو کا استعمال کرنے کا آروپ لگا کر تحریر دی تھی حالانکہ پولیس نے ابھی تک کسی کے بھی طرف سے ایف آئی آر درج نہیں کی جس سے بجلی بیبھاگ کے لوگوں میں کافی ناراضگی ہے میں نے کہا بتائیں صاحب کیا مددہ ہے تو وہ کل والا مددہ گول کر گئے ایک دم سے ایک دم بھاشا بدل گئے ان کی ٹون مانمانی ویدھایک جی کی ہمارے ایم ایل سی صاحب کی ٹھیک میں نے کہا صاحب کل آپ نے اس کے لئے بولی تب وہ وہاں پہ ایک دم گول کر گئی نہیں میں نے تو کوئی پیاروی نہیں کری تھی لیکن وہ سامنے سجن کھڑے بھی تھے نہیں کیوں پیاروی کرتے وہ بھی کمرے میں تھے اس ٹائم پر ٹھیک بعد میں جب چیزیں کھل گئی تو وہ ان سجن سے بات بھی کرنے لگے بتاؤ کیسے جڑوائی جائے چھوڑو ابھی کیا بات کرنے تمہاری اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے آپ کے ساتھ مارکیز بھی ہوئی جب مجھے گھسیٹا گیا تو مجھے بھی سے مارا بھی کیا ساتھ اس میں کوئی کہنے میں مجھے گریج نہیں ہے میرے ہاتھوں میں بھی نوچا گیا بری ترہ مارا بھی کیا اور پیچھے بھی مارا گیا جی وہ ہی تھے سب سے پہلے تو آگے تو وہ ہی آئے تھے خود ہی اس کے ساتھ دس پدر لوگتے ہیں میں نے وہاں پہ پوچھا کہ منو جگرول کون ہے تینوں نے بات میں بتایا ہاں بتائیے کیا ہے انہوں نے کہا پھون کیوں نے اٹھا رہے ہو تینوں نے کہا کہ یہ آپ کا نمبر نہیں سیب ہے میں نے کہا اگر میرا نمبر نہیں سیب ہے تو عام جنمانہ جب پھون کرتے ہیں اس کا نمبر سیب رہتا کئی سے پھون اٹھاتے ہو ہاں تو انہوں نے کہا گے رہے میں اچھیت نہیں سمجھا پھون کو اٹھانا بہت بار کہے جب میں نے یہ پرچے بتا کوئی بیدھان پرسند صدسو سورین چودھری تینوں نے کہا ٹھیک یا بیدھان پرسند ہم بھی کام کر رہے ہیں آپ جیسے بیدھاک تمام لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ہمارے پاس بار ہے تمام انہوں نے پتیمیجی سے بات کرنا شروع کر دیا تو میں نے ان کو کہا آپ چلو جا ٹاؤن تھانے تینوں نے تمام پرکار کے باتیں کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑا بھرس شدکاری ہے جس پرکار اٹھلے کے مہندوری کالونی کی یہ مددہ بنا رہا ہے کہ کوئی بجلی چوری کر رہا اس کو میں چھوڑانے کے لئے اسے پیروی کیا ہے اس کا کال نیٹیل بھی نکال لیا جائے اور جو وہاں کا اگر میں کچھ کہا ہوں اسے یہ سب سے بڑا میں گیا تھا اسے بات کرنے پہلے مجھے ہی نہیں پتا تھے کہ پچاس جار گھوز بھی مانگ رہا تھا وہ بھر سماعت کرنے کے لئے ان کو کیا کرنے کے لئے وہ بات مجھے اب پتا چل رہا ہے